میں کل دیکھ رہا تھا قرآن مجید نے زندگی گزارنے کے دو ذابطیں بیان کر دیئے وطوہ صحب السبر وطوہ صحب المرحمہ یعنی صبر اور مرحمت یہ دو چیزیں ہیں جو معاشرے کو سکون اور تمانیت دیتی ہیں یعنی معاشرے میں دو طرح کے طبقے ہیں ایک وہ طبقہ جو پریشانی دکھ عذیت پسماندگی بیماری دکھ اور غم میں ہے اور ایک وہ طبقہ جو خوشحالی دولتمندی اور صحر آفیت اور فراوانی میں ہے اب دونوں کی ذمہ داریاں قرآن نے بیان کر دی اگر ہم اس پہ آ جائیں اور قرآن کی اس تعلیم کو سامنے رکھے اپنے معاشرے کی راہیں درست کرنا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ جنت بن جائے جو بیمار ہے پریشان حال ہے دکھی ہے اس کو قرآن تعقید کرتا ہے تو صبر کر اور جو خوشحال ہیں دولتمند ہیں صحت آفیت سے مالا مال ہیں ان کو قرآن تعقید کرتا تم رحم کھاؤ